بلٹن میں خوش شامدید کہیں گے اور آپ کو بتائیں گے حج پیکج میں اضافے نے اس مقدس فریصے کی خواہش رکھنے والے ہر شہری کو پریشان کر دیا ہے بعض حکوماتی عہددار اس اضافے کو ڈالر کے بھڑتے ہوئے رجان کی وجہ قرار دے رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے اضافے کی بنیادی وجہات کیا ہیں لہور سے اسمان احمد کی ریپورٹ دیکھئے پاکستانی کرنسی کیا گری ہر چیز پر اس کے اثرات واضح نظر آنے لگے اسی کیلپیٹ میں آیا حج پیکج بھی پچھلے سال سرکاری سکیم کے تحت جانے والے حاجیوں کے لیے پیکج تھا دو لاکھ پچاسی ہزار روپے جبکہ اس بار سرکار نے اسی فریضے کا خرچ مقرر کیا چار لاکھ چھتیس ہزار روپے بنیادی سبب فہرہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں غیر ملکی کرنسیوں کی قیمت میں تین تیس فیصد اضافہ پچھلے سال ملنے والا ریال جو تھا تیس روپے سے بھی کم اب ملے گا دس روپے مہنگا جو ائرلائن ٹکٹ تھی پچھلے سال پچانوے ہزار روپے کی اب ملے گی ایک لاکھ پندرہ ہزار میں مزید بوجھ ڈالا سعودی عرب میں لگنے والے پانچ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس پانچ فیصد پلدیا ٹیکس رہائش کی کچھ نئی شرائط اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ریٹس نے رہی صحیح قصر نکالی حکومت نے پینتالیس ہزار روپے کی سبسیڈی سے مو موڑ کر گورنمنٹ اگر سبسیڈی نہیں دینا چاہتی تو کم سے کم ٹیکس کی مدد میں پرائیورس ٹکٹر کو سپورٹ کرے اور باقی چیدوں میں ایڈ ویڈ میں تقریبا سترہ ہزار روپے کا ٹیکس ہے ان ٹیکسز کو کم کر دیا جائے تاکہ حجی کو تھوڑا ردیف مل جائے دوسری طرف لوگوں نے حج پیکج میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس فریضے کی ادائیگی بھی مشکل بنا دی گئی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کیمت حج کی انہوں نے زیادہ کر دی ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کو فوراں ختم کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کا اثر پڑے گا پرائیوٹ حج پیکج پر بھی جو پانچ لاکھ روپے سے شروع ہو کر پندرہ لاکھ روپے تک جانے کا امکان ہے پرائیوٹ حج ٹورز آپریٹرز کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ حج پہ بہتر سہولتوں کے عوض انہیں ہر چیز حکومت کی نسبت مزید مہنگے داموں لینی پڑتی ہے کیمرمن آمر پھٹی کے ساتھ عثمان احمد آپ نیوز لاہور اور کچھ خبریں شامل کریں گے کاروباری دنیا سے ملک میں سونے کی بھاؤں میں اتار چڑھاؤں کا سلسلہ جاری ہے سونے کی قیمت میں دو سو روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے اور صرافہ اسوسییشن کے مطابق سونے کی قیمت میں دو روز کے دوران دو سو روپے فی طولہ اضافہ ہوا تاہم پھر سونہ دو سو روپے سستہ ہو گیا اس کمی کے بعد سونے کی فی طولہ کیمر سٹھ سٹھ ہزار چار سو پچاس روپے ہو گئی اور اسی طرح دس گرام سونہ ایک سو بہتر روپے سستہ ہو کر ستاون ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا ہے دوسری جانب عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں تین ڈالر کمی دیکھنے میں آئی ہے اور براہ راستی چلیں گے آپ کو ٹیسٹ پریکٹر سرفراز ایمن اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو پیسی فکرستان سے ہوا ہے جنگ اس بارے میں پیسی بھی جہا دہ بہتر بتا سکتا ہے یہ خوصہ نہیں ہے خوصہ تو ان لوگوں کو نگہی چیز کو اچھا لائے اور ستار دو سوال میں سوال میں سوال میں کہ پاکستان کے لئے بولتا کیا میں یہ کہ ہماری پولیشی ہے کہ سیریز کیا سن ہوگا اس سے پہلے جو آپ پاکستان کے لئے کپتانی کر رہے تھے یا سیریز کیا سیریز آپ سے چاہ جاتا تھا کپتانی کرنے کے لئے اور دوسرا سوال میں جو واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ پاکستان کے لئے آپ کو خامول دیکھیں گے یا اچھی طرح بولتا رہے گے دیکھیں ایک تو پہلا آخری جواب کو پہلے جیدوں جو میری نیچر ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی چاہے جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں آپ لوگ یہاں بھی بھی کھیلیں آپ لوگ نے مجھے کلہ پکٹ سے کور کیا ہے چاہے میرے کوچ ہوں نے نینٹین کے منصور آنا جب میں نینٹین کا ورل کپ بھی جیتا تھا تو میں کپتانی ایسی ہی کرتا تھا تو یہ میری نیچر ہے کہ میں بچھ سے بولتا رہتا ہوں بیک کرتا رہتا ہوں تو اگر میں اپنی نیچر سے ہٹ جاؤں گا تو شاید میرا گیم بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں فرق آ جا تو یہ ایک میری نیچر ہے تو کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ چیزیں آگے نہ ہو لیکن جس طریقے سے میں اپنے ٹیم کو بیک کرتا ہوں اور وہ بیک کرتا رہوں گا انشاءاللہ اگر مجھے آگے موقع ملتا ہے اور جہاں تک رہی بات کپتانی کے لیے دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ ابھی ایسا کیا ہے کیا نہیں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے شروع سے چلا آیا ہے کہ کپتان آناؤنس ہوتا ہے تو ہم لوگ ویسی کھیلتے چلیں آئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کھیلتے رہیں گے پہلے ایک چیز تو میں کلیا کر دوں گا دیکھیں یہاں پر جب یہ انسیڈنٹ ہوا سارا تو صرف ایک ورڈ کو لے کے جائنا وہ کافی سارا جو ہے وہ ایشو بنایا گیا اگر مجھے اس کو ریسیس کہنا ہوتا یا مجھے اس کو کوئی ٹونٹنگ کرنی ہوتی کیونکہ یہ پہلے میں اس پارے میں بات نہیں ہو پا یہ ایرپورٹ پر جب بھی آئے تو میں آپ کو بتا رہا چلوں گا جب میں ان سے ملا بھی تو جب انہوں نے ان سے بات ہی جب میں ان سے یہ سوری کرنے کے لئے کیا کہ یار میں نے آپ کو یہ ورڈ ضرور بولا تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہ ورڈ جو ہے جو استعمال کیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے میری مدر کے بارے میں جائے وہ غلط الفاظ استعمال کیا کیونکہ میڈیا میں صرف کالے ہی ورڈ کو جائے وہ زیادہ اچھا لگیا کہ ریسیس کر دیا غیر اخلاقی حرکت کر دی بطنے غیر انسانی حرکت کر دی تو ایسا ہوتا تو میں اس کو پورے کانٹینڈ کے الفاظ میں اس کو یہ کہتا ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ازا مسلم جائے وہ ہمارا یہ بلیو ہوتا ہے اور اگر میں آپ کے سامنے آج یہاں بیٹھا ہوں پاکستان نہ کپتان تو یہ ہمارا کوئی بھی بلیر آج تیم میں کھلے تو آج ہم لوگ اپنی ماہوں کی دعاوں کی وجہ سے یہاں پر موضید ہے تو میرا کانٹینڈ یہی تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو ورڈ کا اس کی میں آپ سے معاہی مانگ نہیں ہوں لیکن آپ کی ماہ کے بارے میں میں نے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیا پھر ہم نے اس کو اپنے اسلامی طریقے سے اس کو ایک مثال بھی دی تو ان کے منیجر بھی جب بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ دی تو انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ ہاں بالکل اسی طریقے سے یہ اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہی وجہ تھی پھر انہوں نے بولا اوکے میں سمجھا کہ شاید یہی پریٹنڈ کیا جارا تھا پشاور کا 20 سالہ کار مکینکسہ کے ورکشاپ اور گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ بارڈی بلڈنگ کا شوق بھی پورا کر رہا ہے محنت اور لگن کے باعث دو سال سے مین فیزیک کا چیمپئن ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں پشاور سے مصرط اللہ چان کی یہ ریپورٹ پشاور کی نوہی علاقی پہا غلام کا 20 سالہ کار مکینک ساقیب خان جو روزانہ 9 سے 5 بیجی تک گاریوں کی مرمت میں مصروف رہتا ہے تاہم اسی بارڈی بلڈنگ کا بہت شوق ہے کام کے ساتھ ساتھ بارڈی بلڈنگ میرا شوق ہے اور جی میں صبح ادھر ساڑھے نو بجے آتا ہوں اور پھر شان کی نماز کے بعد جم جاتا ہوں ورکشاپ سے فارغ ہونے کے بعد وہ مقامی جم کا رخ کرتا ہے جہاں وہ سخ ورزش کرتا ہے گزشتہ دو سالوں سے اپنی محنت کی بدورت وہ لاہور میں منقض ہونے والی پاکستان مین فیزیک کے 2018 اور 2019 کے مقابلوں میں جونئر چیمپن بنا تاہم یہ بھی حکومتی ادم دلچسوی کا رونا روتا ہے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے جتنی بھی مینہ تو ہم خود ہی کرتے ہیں بس صرف ٹائٹل ملتے ہیں اور حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے سابق ساؤڈ ایشین چیمپن اجازہ احمد کے زیرے نگرانی ساقب اب قومی سطح پر کل رہا ہے تاہم اس کے کوچ نے حکومت سے کلاریو کی سپانسرشپ کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نئے لڑکوں کی حوصلہ افضائی ہو سکے باڈی بلڈنگ کی نئے مقابلوں میں حصہ لینے والے کلاریو کی نزبت ساقب نے قومی سطح کی پوزیشن جد ہی حاصل کر لی ہے ساقب نے مجبوری کو اس چوک کے آرے نہیں آنی دیا اور تمام تر رکاوٹے کے بوجود وہ اس فیلڈ میں اپنا نام بنانے اور تاریخ رقم کرنے کے لیے پور عظم ہے کمیرمین تارک محمود کے ساتھ مسلط اللہ آپ نیوز پشاوت موسم کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے یخبستہ ہواوں سے کراچی میں ترجہ حرارت بارہ ڈگری پر آ گیا ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش رہے گا جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں صبح اور شام کے وقت میں دھن پڑھنے کا امکان ہے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تھمنے کے بعد پہاڑوں پر برف باری بھی رک گئی ہے تاہم برف کو چھو کر چلتی ہواوں نے سردی کی شدت بڑھا دی ہے آج سب سے کم درجہ حرارت کردو میں منفی نو ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے باعث عمد و رفت کا نظام درم برم ہو گیا ہے کئی علاقوں میں غزائی قلت پیدا ہو گئی ہے برفانی تو آدھا گرنے سے ایک شک جاں بھاک ہو گیا آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں میں حالیہ برباری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا مختلف علاقوں کا ایک دوسرے سے زمینی رابطہ منکتے ہیں بعض علاقوں میں کئی افتوں بعد بھی راستے بحال نہ ہونے پر غزائی قلت پیدا ہو گئی ہے ادھر پاک فوج نے وادی لیپا میں پھسے بارہ مسافروں کو ریسکیو کر لیا ہے اور بتائیں گے آپ کو آسٹریلیا کی مشرقی ریاست کونز لینڈ میں توفانی بارشوں کے باعث سیلاب نے شہروں کو ڈبو دیا ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی بجائے کشتیاں چلنا لگ پڑی ہیں آسٹریلین میڈیا ریپورٹس کے مطابق سہلی شہر ٹاؤنزویل میں صورتحال سب سے زیادہ سنگین ہیں نشے بیلاکوں میں پانی بھر جانے سے لوگ گھروں میں فز گئے ہیں ریسکیو داروں کے کارکور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتیاں استعمال کر رہے ہیں مقامی حکومت نے لوگوں کو نقل مکانے کی ہدایت کی ہے ادھر محکمہ موسمیات نے ایک سو پچاس میلی لیٹر سے زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے جو ایک ماہ کے عوض کے برابر ہے ویلکم بیک اور آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن روانہ ہو گئے ہیں کل برطانوی پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب کریں گے جی ہاں لندن کے دورے پر گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جوامر جکس جہتی کشمی پر بین الاقوامی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے روانگی سے پہلے گفتگوں میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اہم ستون ہے کشمیروں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے لہتے کشمیروں پر بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی آمد کو کشمیروں نے مسئیبت قرار دے دیا کابز فوت جگہ جگہ رکاوٹے کھڑی کر کے چیکنگ کر رہی ہے پورے مقبوزہ وادی میں حرطہ جاری ہے بھارتی وزیراعظم کی آمد پر ہرطال ہے کشمیریوں نے نرندر مودی کی آمد کو مسئیبت قرار دے دیا ہے اور مریضوں کو ہسپتال جانے سے بھی روکا جا رہا ہے کابز فوج کی جگہ جگہ پھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے اور کشمیریوں کی ان کے اپنے شہروں میں ہی اجنبیوں کی طرح تلاشی کا عمل شروع ہے کابز فوج نے سید علی گلانی میر بائز عمر فاروق سمیت کئی حریت رانماؤں کو نظر بن کر دیا ہے اور بھارت کا جنگی جنون اروج پر پہنچ گیا ہے الیکشن سے پہلے پیش کیے گئے اور پوری بجٹ میں بھارتی حکومت نے دفاعی اخراجات میں سات فیصد اضافہ کر دیا ہے نرندر مودی کی جنگی جنون کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی وزیر خازانہ نے پوری بجٹ کا اعلان کر دیا ہے وزیر خازانہ پیش گویل نے کہا ہے کہ پہلی بار دفاعی بجٹ کا حجم اکتیس سو ارب بھارتی روپے ہو گیا ہے بجٹ دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہا تو مزید فنڈز جاری کیا جائیں گے وزیر آسم مودی کہتے ہیں کہ انتخابات جھیت گئے تو اسی بجٹ کو آگے بڑھائیں گے اپوزیشن نے بجٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں غریبوں اور کسانوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے انقلاب ایران کے چالیس سال مکمل ہونے پر جدید ٹیکنالوجی سے لیس طویل فاصلے مار مار کرنے والے کروز میزائل کا کامجاب تجربہ کر لیا گیا ہے ایران کے سرکاری ٹی وی کی مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والا کروز میزائل ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے ایرانی وزیر دفاع بریڈیس جنرل آمیر حاتمی کا کہنا ہے کہ میزائل لانچ ہونے میں بہت کم وقت لیتا ہے اور یہ کم بھلندی پر سفر کرتا ہوا اپنے حدف تک پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی رکاوٹ ایرانی قوم کی دفاع کی عظم کو توڑ نہیں سکتی ایران میں انقلاب کے چالیس سال مکمل ہونے پر دس روزات جشن بھی منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نیوز کی ٹیسٹ ٹرانس مشن سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر آنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ رہیے گا